پارٹی اور اتحادیوں میں اختلافات اور بجٹ کی منظوری کا بواملہ وزرعظم کا پی ٹی آئی اور اتحادیوں کے خدشات دور کرنی کے لیے شاہیہ شرکا کو حکمتی اقلامات سے متعلق بریفنگ عمران خان شرکا سے خطاب کریں گے قافلی گار بی این پی منگل عمران خان کے شاہیے میں شریک نہ ہوئی عشائیہ سے پہلے ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی وزرعظم سے ملاقات پھر اپنے مطالبات حکومت کے سامنے رکھ دیئے سندھ کے ترقیاتی بجٹ میں حصہ نہ ملنے پر وفاق سے بجٹ کا مطالبہ سیاسی آزادی کا پرانا مطالبہ دہرا دیا میئر کراچی کے اختیارات کراچی اور حیدر آباد میں لوکل بارڈیز اور دیگر مسائل پر بھی بات عمران خان نے مطالبات پر عمل کی اقین دہانی کرا دی بی این پی کے وفد کی بھی ملاقات بی اے پی نے حمایت جاری رکھنے کی اقین دہانی کرا دی جمہوری وطن پارٹی جی ڈی اے ایم این اے اسلم ہوتانی اور بی بی بھربانہ اور دیگر اتحادیوں سے بھی ملے ہم سب نے ملکے اس بجٹ کو مصطرد کرتے ہوئے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ نکالے ہیں اس بجٹ نے دوزار بیس کی بجٹ نے بی ڈی آئی کی بجٹ نے پورا پاکستان کو متحد کر دیا پورا پاکستان کو اس حکومت کے خلاف کے لائے کیا متحدہ اپوزیشن نے بجٹ مصطرد کرنے کا اعلان کر دیا مشترکہ اعلامیہ جاری چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں بجٹ نے پورے پاکستان کو حکومت کے خلاف کر دیا پیٹرول مہنگا کر کے عوام پر ظلم کیا گیا آئندہ ہفتے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا پلین ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے صحتیاب ہونے پر اے پی سی کا اعلان ہوگا شہباز شریف بیمار ہوتے ہوئے بھی عمران خان کے پسینے چھڑا رہے ہیں عمران خان جو ہے وزیر آسم وہ ایک نیشنل لائیڈیڈی بن گیا ہوگا ہے خواج آصف کہتے ہیں معیشت پہلے ہی تباہ ہو چکی تھی امید تھی کہ بجٹ میں عوام کو ریلیف دیا جائے گا ریلیف کے بجائے عوام پر نقابل برداشت بوجھ ڈال دیا گیا پہلے پیٹرول مہنگا ہوا اب گیس اور بجلی مہنگی کر دی جائے گی عمران خان جب تک وزیر آزم رہیں گے تباہی آتی رہے گی ملک کو نئے منڈٹ کی ضرورت ہے نیا منڈٹ ہی مشکلات کا حل ہے آئینی طریقہ یہی ہے کہ نیا منڈٹ حاصل کیا جائے اکرم درانی کہتے ہیں میں نے اس زندگی میں اتنے برے حالات نہیں دیکھے موجودہ حکومت کا اپوڈیشن سے رویہ سب کے سابنے ہے میا اسلم بولے حکومت نے بدترین بجٹ پیش کیا حکومت نے پیٹرولی مسلمات کی قیمتیں بڑھا کر عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنا افسوسناک ہے حکومت نے اپوڈیشن کی پریس کانفرنس جھوٹ کا پلندہ قرار دے دی وفاقی وزیر شبلی فراز حماد ازہر اور مراد سعید نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا ملک مشکلات کا شکار اور اپوڈیشن رقص کر رہی ہے دونوں اپوڈیشن جماعتوں نے ملک کو اس نہج پر پہنچا دیا عربوں کی جائدادیں بنانے والے غریبوں کا رونا رو رہے ہیں بجٹ میں کوئی نیا ٹیکسٹ نہیں لگایا گیا سیاسی پوائنٹ سکورنگ ایک روایت بن چکی عمران خان کہہ چکے کہ اپوڈیشن آپس میں نورہ کشتی کرتی ہے نواز شریف کے پلیٹ لیٹس پر برامی کیے گئے سندھ میں راشن نہیں بھاشن دیا گیا شیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا جمہوری بطن پارٹی کے رحمہ شہزین بکٹی کو ٹیلیفون اٹھاروی تنمیم پر مواقف کو سراہا انیف سی ایوارڈ سے مطالق مواقف پر بھی ستائش جمہوری اور عوامی بیانی کو اختیار کرنے پر شکریہ ادا کیا دونوں رحمہوں کا جلد ملاقات کرنے پر بھی اتفاق ہو گیا اگر کسی کو لگتا ہے کہ خان کسی مافیا کے آگے ہار مانے گا تو پھر آپ انہیں جانتے ہی نہیں عمران خان وزر آزم اپنی فیکٹرییاں بنانے کے لیے نہیں بنے کبھی غریب کے حق پر سمجھوتا نہیں کریں گے یقین رکھیں مافیا کا علاج شروع ہو چکا بس تھوڑا انتظار چابیس سال کی جدوجہد رائے گا نہیں جائے گی معاون خصوصی شہباز گل کا ٹویٹ کراچی کے تین ہسپٹال وفاق کے زیر انتظام ہیں کابینہ چار ماہ سے سندھ حکومت کی رپورٹ کی منتظر ہے وزریالہ نے پورے سندھ کو کھنڈر بنا کر رکھ دیا کے فور منصوبہ سندھ حکومت نے رکوا دیا عربوں کی کرپشن کی گئی پیبلز پارٹی پانی کے مسئلے کے حل سے گریزہ ہیں کراچی کو کچھرا کنڈی بنا دیا گیا ہے تحریک انصاف کے رہنما حلیمہ دلشیخ کی پریس کانفرنس ناصر شاہ کہتے ہیں کرونا کے باعث سندھ حکومت کوئی نئی گاڑی نہیں خریدے گی عدالتی حکوم پر عمل ہوگا پیٹرل مہنگا کرنے سے کس کا فائدہ ہوا معلوم ہو جائے گا حکومت سے کارکردگی کا پوچھیں تو یہ الزام لگاتے ہیں سیاسی شوشے کے طور پر کچھ لوگوں نے اسمبلی کے باہر احتجاج کیا سعید غنی بولے کرونا کی وجہ سے معیشت کا برا حال تھا سندھ حکومت نے لوگوں کو ریلیف دیا ایمکیو ایم پاکستان حکومت کا حصہ ہے وفاقی حکومت کی طرف سے خصوصی پیکج لائے جانے کے بعد تعمیراتی سیکٹر کا پہیا چل پڑا کنسٹرکشن سیکٹر سے منسلک چالیس مزید انڈسٹریز کا بھی بھلا ہو گیا کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے خصوصی حکومتی پیکج لائے جانے کے بعد پراپرٹیز، ہاؤزنگ سوسائٹیز اور تعمیراتی کام کے مارکیب میں مسلسل اضافہ شہریوں میں اچھا اور مصبت رجحان دیکھا جا رہا ہے خصوصی مارات ملنے پر ہاتھوں ہاتھ جائے داد کی خریدوں پر اخت ہونے لگی صحافیوں اور پریس کلپز کے معاونت وزرع آزم کی دیرینہ خواہش ہے خود لکھاری برادری سے تعلق رکھنا ہوں اس لیے صحافی میرے دل کے زیادہ خریب ہیں ڈاکٹرز، نرسز، طبیع عملہ اور صحافی بھی قوم کی خدمت میں پیش پیش ہیں حکومت آزادی صحافت پر یقین لگتی ہے وفاقی وزرع اطلاعات شبلی فراز کا پریس کلپز کی مالی معاونت کی تقریب سے خطاب امدادی چیک بھی تقسیم کیے خزرعالہ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں اپولیشن جماعتیں صرف اپنی کرپشن بچانے کا ایجنڈا لے کر چل رہی ہیں ملکی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے والے اناثر کو حساب دینا پڑے گا ماضی کے ادوار میں بے حساب کرپشن کو قوم بھولی نہیں کرپٹ اناثر قوم کے مجرم ہیں ماضی کے ادوار میں قومی وسائل کی لوٹ مار کرنے والے احتساب سے خوف سدہ ہیں ہماری حکومت شفاف ترین ہے فیاض الحسن چوہان کا احسن اقبال کی قومی اسمبلی تقریر پر ادعمل آ گیا کہتے ہیں آل پاکستان لوٹ مار اسوسییشن شاید ابھی تک کسی مغالطے کا شکار ہے ناروال کا ارستو اپنی کم فہمی میں رول غزل کو غلط رنگ دے گئے اشنوں تک پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرنے والوں کی دیدہ دلیری پر حیرت ہے وزرعظم کی قیادت میں ملک مشکل وقت سے جلد گزر جائے گا شوگر انواری کمیشن کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت کا عدالت سے رجوع وزارت سے داخلہ نے شوگر کمیشن ریپورٹ پر عمل درامت روپنے کا حکم چالنج کر دیا سندھ ہائی کورٹ نے حکومت کا مواقف سنے بغیر شوگر ملز اسوسییشن کو ریلیف دیا دوسرے فریق کو سنے بغیر یک طرفہ حکمیں امتنا نہیں دیا جا سکتا عدالت عزمہ حکم کلتم قرار دے درخواست میں استعداد پوری دنیا میں کرونا نے پنجے گار لیے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ پندرہ ہزار سے تجاوز کر گئی ہلاکتوں کی تعداد پانچ لاکھ دو ہزار سے بڑھ گئی امریکہ میں مرنے والوں کی تعداد ایک لاکھ اٹھائیس ہزار دو سو ایک برازل میں ستاون ہزار ایک سو انچاس برطانیہ میں تینتالیس ہزار پانچ سو پچاس اٹلی میں چونتیس ہزار ساتسو سولہ سپین میں اٹھائیس ہزار تین سو اکتالیس فرانس میں انتیس ہزار ساتسو اٹھائتر میکسیوکو میں چھبیس ہزار تین سو ایکاسی بھارت میں سولہ ہزار چار سو چوبیس اور روس میں نو ہزار بہتر افراد جان لیوامر سے ہلاک کرونا کے پاکستان پر وار جاری مزید تیراسی ہلاکتیں مرنے والوں کی کل تعداد چار ہزار ایک سو اٹھارہ تک پہنچ گئی دو لاکھ دو ہزار نو سو پچپن افراد متاثر سن میں سب سے زیادہ اٹھتر ہزار دو سو سرسٹھ کیسز ریپورٹ پنجاب میں چہتر ہزار دو سو دو خیبر پختونخواہ میں پچیس ہزار تین سو اسی اسلام آباد میں بارہ ہزار تین سو پچان میں بلوٹستان میں دس ہزار دو سو اکسٹھ گلگل بلوٹستان میں ایک ہزار چار سو تئیس اور آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد ایک ہزار ستائیس ہو گئی ہے کرونا ایسو پیس پر عمل جاری رہا تو سنگین بہران سے نکل آئیں گے سمارٹ لوگ ڈاؤن اختیار کرنے والوں میں میری ٹیم سر فہرست ہے فخر ہے بہرانی کیفیت میں وطن عزیز قدرس سمد میں رکھنے کے لیے تدبیر کام آئی وزر آزم عمران خان کا ٹویٹ غلامانہ ذہن کبھی بھی اپنی صلاحیت پر بھروسہ نہیں کر سکتے جس سمارٹ لوگ ڈاؤن کی بات آج یورپ کر رہا ہے پاکستان تین ماہ سے اس پر عمل پیرا ہے جن کی آنکھوں پر بغز کی پٹی بند ہی ہے انہیں اب بھی یہ ادراک نہیں ہوگا وفاقی وزیر معاصلات مراد سعید کا ٹویٹ وزیر آزم کے معابن خصوصی جلوی بخاری کہتے ہیں چار ماہ تک کرونا سے لڑنے کے بعد دنیا کو احساس ہو گیا کہ سمارٹ لوگ ڈاؤن ہی واحد حل ہے امریکہ اور یورپ ممالک دیر پا فوائد کے لیے اس پر عمل کر رہے ہیں بہترین لیڈرشپ وزیر آزم ان سی او سی ممبران اور سٹیک ہولڈرز مبارک بات کے مستحق ہیں آج اگر کوئی دوسری حکومت ہوتی تو تباہی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا آج دنیا وہی کہہ رہی ہے جو امران خان روزے اول سے کہتے آئے ہیں دنیا تسلیم کر چکی ملک بند نہیں کیے جا سکتے سمارٹ لوگ ڈاؤن سے کرونا پر خواب اپانا ممکن ہے پوری دنیا کو وزیر آزم کی بات سمجھ آ رہی ہے اگر کسی کے پلے کچھ نہیں پڑھ رہا تو وہ ٹولا ہے جس نے دونوں ہاتھوں سے سندھ کو لوٹا ہے وفاقی وزیر علی زیدی کا ٹویٹ حضر اعظم کی سمارٹ لوگ ڈاؤن کے نتائج پوری قوم کے سابنے ہیں ہزاروں لوگوں کی امواد کا باعث بن چکا سیلیکٹڈ اس وقت بھی کیسز میں مسلسل اضافے کو عوام سے چھپانا چاہتا ہے بے بنیاد اور حقائق کے برعکس بیانات دے کر اصل حقائق کو چھپایا نہیں جا سکتا سیلیکٹڈ یوٹرن اور متنازے بیانات سے گریز نہیں کر رہے نا اہل ٹیم پر وزیر آزم کا فخر کرنا سمجھ سے بالاتر ہے رحمہ پیپلز پارٹی نفیسہ شاہ کرد عمل پاکستان وینٹی لیٹرز بنانے والے دنیا کے چند ممالک میں شامل ہو گیا آئندہ ہفتے آٹھ سے دس وینٹی لیٹرز این ڈی ایم میں کو دیں گے یہ پہچیدہ مشین ہے دنیا کا ہر ملک نہیں بنا سکتا ہمارے انجینئرز نے پہلا بیچ تیار کر لیا تین مزید ڈیزائن تیاری کے آخری مراحل میں ہیں اللہ کرے ہمیں وینٹی لیٹرز کی ضرورت ہی نہ پڑے ضروریات پوری کر کے وینٹی لیٹرز باہر کے ممالک کو دے سکتے ہیں کرونا کا پہلا کیس آیا تو ہم کچھ نہیں بناتے تھے نیشنل کمان انڈ آپریشن سینٹر کے فیصلوں کے مطابق مولد بھر میں گائیڈ لائنز پر عمل یقینی بنانے کے لیے کارروائیاں جاری ان سی او سی کے مطابق کرونا ایسو پیس کی ساتھ ہزار دو سو اٹھاسی خلاف ورزیاں ریپورٹ ہوئیں ایک ہزار ستر سے زائد مارکیٹوں اور دکانوں اور ایک ہزار دو سو چونتیس گاریوں کے خلاف کارروائی کی گئی خیبر پختونخواہ میں سب سے زیادہ تین ہزار دو سو باون خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ملک بھر میں مویشی منڈیاں لگانے کی اجازت دینے کی تجویز مویشی منڈیاں ملک کے تمام بڑے شہروں میں لگائی جائیں گی شہروں کے داخلی اور خارجی راستوں پر منڈیاں لگائی جا سکیں گی شہروں کے اندر فروخت پر پابندی ہوگی سیکیورٹی اہلکار منڈی کے داخلی راستوں پر تاہینات ہوں گے حالائشیں ٹھکانے لگانے کا بھی انتظام عید کی نماز کے لیے علماء سے مشاورت کے بعد تجاویز پر عمل ہوگا موزارت داخلہ نے صفارشات تیار کر لی راولپنڈی میں کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز مزید آٹھ علاقے سیل کرنے کی تجویز سمارٹ لاکڈاؤن کے تحت چک جلال دین گلزار قائد خیابانی سرسید ڈھوک علی اکبر کوٹا کلان مورگا بڑا مارکیٹ اور نرنکاری بازار سیل کیے جائیں گے راولپنڈی انتظامیہ نے ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کو خط لکھ دیا اجازت ملتے ہی یہ علاقے دس دن کے لیے سیل کر دیے جائیں گے مشیر اطلاع تجمل وزیر کہتے ہیں کرونا صورتحال میں ہسپتالوں کے استعداد اکار میں اضافہ کر رہے ہیں مزرعالہ خیبر پختونخواہ محمود خان تمام امور کی خود نگرانی کر رہے ہیں پڑڈی دل کا جائزہ لیا جا رہا ہے مشکل وقت میں اپنڈیشن کی سیاست قابل افسوس ہے وزیراعظم کی تمام تر توجہ مسائل کے حل پر مرکوز ہے سب جانتے ہیں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں کا تعیون عالمی سطح پر ہوتا ہے عالمی وبا سے ڈرنا نہیں بچنا ہے کسی بھی شخص میں علامات ظاہر ہوں تو اپنے لیے اور خاندان کے لیے کرونا کا ٹیسٹ لازمی کروائیں ٹیسٹ مصبتانے پر حکومتی اہلکار اٹھا لے جائیں گے یہ تاثر درست نہیں ٹیسٹ مصبتانے پر کسی ہسپتال میں لازمی لے جانے کی سوچ بھی غلط ہے گھروں میں خود کو قرنطینہ بھی کیا جا سکتا ہے کرونا کے مجتبہ مریضوں کا باہر نکلنا اور لوگوں سے ملنا خطرناک ہے موسیقی کرونا نہیں کرونا سے لڑنا ہے آج جو ہم سب ملکے کرونا کو شکست دیتے ہیں کرونا سے ڈڑنا نہیں لڑنا ہے عالمی وبا کے خلاف جنگ میں کیابرل ٹی وی قوم ملک اور سلطنت کے ساتھ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے بچنے اور بھیلاو کو روکنے کے لیے اپنے پیغام کی مقصر ویڈیو بنائیں اور ہمیں بھیجیں کیابرل ٹی وی نشر کرے گا موڈی سرکار کی تنگ نظری کرتار پر رہداری کھولنے کی پیشکش مسترد کر دی پاکستان نے راجہ رنجیت سنگھ کی برسی کے موقع پر 29 جون کو رہداری کھولنے کا اعلان کیا تھا مزر خارجہ شاہ محمد قریشی نے بھی بیان جاری کیا ایسو پیس کے تحت رہداری کھولنے کی بات بھارت سے کی گئی کرتار پر رہداری کو سولہ مارچ کو کرونا کیسز کی وجہ سے عارضی طور پر بند کیا گیا تھا بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسو بدلنے کے گھناؤنے ایجنڈے پر عمل شروع کر دیا پچیس ہزار بھارتیوں کو مقبوضہ کشمیر کی شہریت دے دی گئی پاکستان کا شدید رد عمل پچیس ہزار بھارتیوں کو مقبوضہ کشمیر کا ڈومیسائل جاری کرنے پر عالمی برادری سے مداخلت کی اپیل کر دی ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی اخدام سلامتی کانسل کی قراردادوں اور جنیبہ کنونشن کی کھلی کھلاف فرصی ہے مقبوضہ کشمیر کی آبادی کا تناسو بدلنے پر سادر نون لیگ اور اپولیشن لیڈر شہباز شریف کا ٹویٹ دنیا سے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی اقدام کا نوٹس لینے کا مطالبہ کہتے ہیں بھارت ہزاروں بھارتیوں کو غیر قانونی شہریت دے رہا ہے قابض مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت کو بدل رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض فاج کی ہاتھ ہو معصوم بچے کی شہادت امنیسٹی انٹرنیشنل نے موڈی کا بھیانک چہرہ بے نقاب کر دیا امنیسٹی انٹرنیشنل بھارت کے اگزیکٹیو ڈائریکٹر عوی ناش کمار پر برس پڑے موڈی سرکار کی قابض فاج نے زلہ اسلام آباد میں معصوم بچے کو شہید کیا تھا بھارتی حکومت فوری تحقیقات کرائے بچے کی ہلاکت کے ذمہ داروں کے غیلات سخت کا روائی کی جائے لداخ میں بھارت کو چین کی طرف سے مسلسل حضیمت کا سامنا چین نے تین سٹریٹیجک مقامات کا کنٹرول حاصل کر لیا مزید دو بھارتی فوجی ہلاک بھارتی فوج پینگانگ میں فنگر ٹو تک محدود ہو کر رہ گئی چینی فوج کی علاقے میں مشقین چاری پندرہ جون کو مارشنل آٹ کے بیس ٹرینرز بھیجے گئے تھے معاہدے کے مطابق دونوں ممالک علاقے میں بندوق اور آتشی مواد نہیں رکھ سکتے میکنگ کوشتا مسلمانوں کا بھارت پر اعتماد کرنا بہت بڑی غلطی تھی بھارت نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش میں بدلا جب آد میں ہندوستان پراکسی ریاست بن گیا تھا بھارتی خفیہ ایجنسی راہ خطے میں کنٹرول کے لیے ہمسایہ ممالک وعدم استحکام کا شکار کرنے میں ملوث ہے جنوبی ایشیا ممالک کو بھارت پر بھروسہ کرنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے بنگلہ دیشی امریکی محقق اور مقتی بہانی کے سابق گوریلا رحمہ محمد زینال آب دین کے انکشافات روس نے افغان جنگ جوہوں کو پیسے دے کر امریکی فوجیوں کو قتل کروایا انٹیلیجنس حکام نے روسی سرکرمیوں پر سعودہ ٹرنگ کو بریفنگ دی یہ واضح نہیں کہ روس نے کس کس کو مروایا امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ روسی وزارت خارجانے امریکی دعویوں کو جھوٹ پر ممنی قرار دے کر ریپورٹ مسترد کر دی تالبان ترجمان نے بھی روسی انٹیلیجنس سے تعلقات کے دعویوں کی تردید کر دی اور بیس رکنی قومی کریکٹیم انگلین کے دورے پر تین ٹیسٹ اور تین ٹی ٹوینٹی میچز کھیلے جائیں گے کھلاڑی چارٹر تیارے سے منچسٹر روانہ ہوئے ری ٹیسٹنگ ہوگی کھلاڑی چودہ دن کے لیے ووسٹر شائر میں خرنتی نہ کریں گے گیارہ رکنی آفیشلز بھی ساتھ ہیں موسیقی